اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کول ٹیک تو آج ہم ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیزن اوٹ ہو گیا گرمیوں کا تو سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آج کل اسی کا کام تو کم ہو گیا لیکن اومن کا کام چل گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو اومن کی ہیٹ گن ہوتی ہے جو آپ کے اومن میں کھانا وغیرہ چیزوں کو گرم کرتی ہے اس کو آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں اپنے ملٹی میٹر سے تو اس میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو پریس کر لیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سامنے یہ دو ہیٹ گن ہیں اومن کی یہ آپ کو دے سکتے ہیں ایک ایل جی کمپنی کی ہے اور ایک میرے پاس گلانز کمپنی کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بلکل تو آج ہم بتائیں گے کہ آپ جو اپنی گن ہے ہیٹ گن اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہیٹ گن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک وہ شارٹیج وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ملٹی میٹر سے تو بہت یہ سانسا طریقہ ہے چیک کرنے کا سب سے پہلے آپ اپنے ملٹی میٹر کو لے لیں یہ دیکھیں یہ مورا ملٹی میٹر ہے اس کو آپ رکھ لیں کانٹینٹی موڈ پر جس کو بزر موڈ بھی بول دیں کانٹینٹی موڈ یہ آپ کے سامنے بزر موڈ ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھ لیں اور اپنے پراپ کو آپس میں ٹچ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو میٹر پہ سونڈ کی آواز آئے گی اور ریڈنگ بھی آئے گی ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی گن کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ہیٹ گن کو کہ شارٹیج آیا ہے کہ نہیں شارٹیج تو پہلے ہم صحیح گن پر ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ال جی کمپنی کے ہمارے پاس گن ہے یہ ٹھیک ہے بلکل یہ دیکھیں یہ اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو میٹر کے ساتھ چیک کریں گے بذر موڑ پر رکھیں اور یہ دیکھیں سونڈ کی آواز دے رہا ہے ریڈنگ بھی دے رہا میٹر اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ کر کے ہم اس کو چیک کریں گے باڈی کے ساتھ یہ دیکھیں ایک اپنے پوائنٹ کو گن کے پوائنٹ کے ساتھ لگا لیں گے اور ایک گن کی باڈی کے ساتھ لگائیں گے ہم اپنے پوائنٹ کو تو یہ دیکھیں کوئی بھی ریڈنگ نہیں مل رہی ہمیں ٹھیک ہے نائی سونڈ مل دا بذر بھی نہیں مل دا ایسے دوسرے پوائنٹ کو چیک کریں گے باڈی کے ساتھ ایک پوائنٹ لگا کے یہ دیکھیں تو ریڈنگ گرہ نہیں مل رہی اور بزر بھی نہیں مل رہی ہمیں تو یہ گن ہماری ٹھیک ہے اب جو ہماری شارڈ گن نے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے گلانز کاری گن یہ شارڈ ہی جو گی تھی تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کے دونوں پراب یہاں پہ لگا کے چک کرتے ہیں ریڈنگ گرہی اور سون بھی مل رہا ہے اب یہ ایک پوائنٹ گن کے پوائنٹ کے ساتھ ہم نے پراب لگا لیا یہ بارڈی کے ساتھ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو دوسرے پائنٹ پر چیک کرتے ہیں یہاں سے بھی ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہماری گن شارٹ ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ جب بارڈی کے ساتھ لگا گئے پراب ایک پوائنٹ پر لگا گئے ہمیں ریڈنگ ملے گی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی گن شارٹ ہے اور یہ بار بار آپ کی فیوز کو بند کرے گی جلائے گی تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت یہ سانسا طریقہ ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کریں اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ